مانگا گروشا لگائیں دا جیوان بھیرا نہ مار ونجے بھیرا بھیرا ماں دی کمر دی زور ہونین بھیرا بھیرا ماں دی ٹیک ہونین اور حوزین نے کوشی گیتی جو میں اکبر کا سم کچھ آگ گیاں ہوئی میں عباس کچھ آگا اللہ اکبر میں ایک قوین پڑھنا ہے تو اتنا رونا ہے جو میں یاہران دی دی گر کولید یا نوہ دی یا رونی ہے مات بھی ازاد آرہو اگر ہنجا ونجے سینہ پیارا نہ کریں بس بھی جوانو حوزین نے لاشا ونجے کوشی گیتی عباس علیہ السلام دارونا جاری ہو گیا سیاد آزائی مولا اللہ دنائی ڈسا کے ودے کریں دے مظلوم دے سامنے جڑے ویلے عباس نے گل کیتی ہے حوزین دی آواز پیان دی تیڑی لاش چینہ آو خیام بجے نا سکینہ کو ونجڑے ساں ویلے غازی دی لائی تڑ بھی ہے رنہ غازی تی آتا ہے میڑی لاش ناچا شرم کی تھی بیٹھا ہے میڑی لاش ناچا میں اکبر نایا اوہ وابا سینے روہ او تھرمائی سیاد آدھائی مائے دینداریا اوہ تو ساٹھے کے کتلیا اگے آو کھا یک کا بارچایا رنہ وفا دا پروردگار غیرت مندوں تیرو روکیا دائی دھوڑے گالوے چای اکبار سیدہ دادا میڑی آئے مجبوری آئے میڑے ہاتھ کوئی بلا تخیر تمام مومنین سے درخواست گزاروں کو برائے کرم مجلس اعضاء کے پنڈال میں تشریف لے آئے تو بلا تخیر جناب قبلہ علامہ مہدی عباس ریاض ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد خزینہ طلقہ سائد شہن شہقہ سائد جناب چودری جاہوسین جھنڈوی ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمائیں گے اور اس کے علاوہ ذاکر فرخ عباس نکوی حجت الاسلام جناب علامہ سید اخلاق دس قاظمی زوار علی امران جعفری اور عرف آخر پہ عالمی شورت جافتہ نوہ خان سید فرحان علی وارس اور ان کے علاوہ حاجی انصر محمود کربلائی ماتمی سنگت پارٹی عزاداری کریم کربلہ امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کریں گے تو بلا تخیر اب آپ کے سامنے میرے نہائیتی محترم واجب القدر شہن شہ فضیل و مصائب اندلیب غلستان زہرہ خطیب کمر بنی آشم جناب قبلہ علامہ مہدی عباس ریاض ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد جناب چودری عجاز حسین جھنڈوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے معرفت آل محمد میں اضافے کے لیے تمام مومن ملک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی حق دا امام نعرہ حیدری جناب عزت امام گرامی قدر جناب قبلہ علامہ مہدی عباس ریاض آج بسم اللہ دو اے ظہور امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجل ولی کلفرج اللہ جل یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا عباس صالح ادرکنا ولا تحلکنا بحق جدہ تک سیدہ تی نساء العالمین یا کاشف القربیم و جھل حسین اکشف قربی و قرب المومنین بحق یا خیق الحسین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک او کم کر کے نواز کھلیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 یا حب رحمت ہی و وطدہ بسخور میادان آرزہی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نبی المحترم عبالقاسم محمد محمد المصطفیٰ وحمد دعا ہے مالک کائنات بانی آن کا بچھائے ہو یا صفیع ازا اپنی بارگاہ میں قبول مذہر فرمائے آپ جتنی بھی نیک تمناع خواہشات حاجات دلوں میں لیے بیٹھے ہیں اس ذکر کے عظمت کا صدقہ شہزادیہ کو انتمام کی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ وقت کے امام یوسف سیدہ حجت خدا ولیل اثر سرکار قائمی آل محمد کا جلدہ جلد ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے آمان و انصار کے کفش برداروں میں نالین برداروں میں نوکروں میں نوکروں کے نوکروں میں شامل ہو سکے قائمی آل محمد کے ظہور کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے فرشی ازا کی قبولیت کے لیے سارس ساہبان مل کے سلوات پڑی محمد و آل محمد و بابا سلی اللہ محمد نوجوان اگر کوشش کریں درود پر تو تھوڑ تھوڑا قریب آجائیں تاکہ مجلس کا ایک محول بن جائے درود پر تو تھوڑ تھوڑا قریب آجائیں اس لیے قائمی آل محمد کے ظہور کے لیے سلوات پڑی سارس ساہبان بابا جوان اجازت ہے گفت کوشش کر کی جائے سامینے کی رامی قدر رسول خدا کی حدیث ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے توجہ فرمارے اور پھر فرمائے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشوبان الشہری ورمضان شہر اللہ رجب علی کا مہینہ ہے شوبان رسول کا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے توجہ فرمارے سامینے کی رامی قدر میں پھر پڑتا ہوں رجب علی کا شوبان رسول کا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں گر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو مہینوں کی ترتیب بتا رہی ہے پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے سیدہ تمہیں سلامت رکھے دارائل کمل کا سلامت رکھے یہ مہینوں کی ترتیب بتا رہی ہے اللہ تک پہنچنے کا واحد رستہ علی کی چوکٹ ہے علی کی چوکٹ پہ جبین جھکھاؤگے تو خود بخود تمہیں توحید تک رستہ مل جائے سامین گرام انتہائی مشہور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میرا اپنا گھر ہے بلکل بانی مجلس کے احسیے سے دو تن فکر آرز کرنا چاہتا اللہ قرآن میں ارشاد فرمارا مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے برجوں کی توجہ فرمارے کی بلا سیدہ آپ کو سلام بت رکھے مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے برجوں کی تمام مفسرین نے لکھا ہے آسمان سے مراد رسول ہے اور برجوں سے مراد توجہ فرمار کے بلا سیدہ آپ کو سلامت رکھے سامن گرامی قدر برج کتنے ہے بارہ توجہ فرمار اور آسمان سے مراد ہے رسول مجھے قسم ہے آسمان کی رسول کی اور اس کے بارہ امام بیٹوں کی قسم ہے سامن گرامی قدر امامت کی ضرورت کو ہر کسی نے محسوس کیا توجہ فرمار امامت کی ضرورت کو ہر کسی نے محسوس کیا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے امام کو مانا ضرور ہے لیکن یہ اپنا اپنا مقدر ہے کسی نے گدیر کے بنائے ہوئے کو مانا ہے کسی نے سکیفہ کے چور بازار سے بنائے ہو توجہ فرمار کی سامنے گرام اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو مومنوں پر میں نے سب سے بڑا احسان کیا ہے اس احسان کا نام محمد عربی کی نبوت ہے جو مومنوں پر سب سے بڑا میں نے احسان کیا ہے اس احسان کا نام مصطفیٰ کی نبوت ہے یعنی مومنوں پر سب سے بڑے احسان رسول کی رسالت ہے سب سے بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو نبی کا قلمہ پڑتا ہے سب سے خوش نصیب ہے وہ بندہ جو مصطفیٰ کو رسول آخر مان کری مان لاتا ہے سار اٹھانا سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ کی جاؤگا نعمتوں پہ اضافہ کرتا جاؤگا جنہوں نے محمد جیسی نعمت پہ شکر آدا کیا اللہ نے محمد کے بعد پھر معصوم امام اپنی دیا انہیں محمد کے بعد علی دے دیا علی کے بعد حسن دے دیا حسن کے بعد حسین دے دیا فرما ادھر تمہارا شکر قائم ادھر 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 تمہارا شکر قائم ہوگا ادھر میرا قائم ظہور فرمائے اگر تھکے نہیں تو فکر آرز کروں سامنے گرام قدر جنہوں نے محمد جیسی نعمت پہ شکر نہ کیا اللہ نے محمد کے بعد کسی معصوم کے مت ہی نہیں دی دیا یہ ہاتھ خیرات لے لے سیدہ سے ہائے نری نماز کلندر علی سلمان کا مولا علی کمبر کا مولا علی نماز کلندر علی اجازت سنگ حال علی حال 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 توجہ فرمار صرف دو فکر پڑھنا چاہتو چونکہ آج تین رجب مرجب ہے خزین تل قسائد قسائد دنیا کے بیتاج بادشاہ اور مولا کے منظور نظر زاکر ہزاروں کی تعداد میں قصید جن کے کلم سے دنیا نکلے ہوئے قصید پڑھ پڑھ کے مشہور ہو چکے ہیں جناب زاکری جان سنگ سنگ صاحب تشیف فرمائے ان کے موجودگی میں آج کے دن کا ایک ہاں ادا کرنا چاہتے سامنے گرام قدر رجب علی کا مہینہ آس بن وائل جو تانے دیتا تھا محمد مصطفیٰ دنیا سے چلا جائے اس کمیشن آس بن وائل تانے دیتا تھا اس کی اولاد نہیں بیٹا نہیں اس کا مشن ختم ہو جائے سار اٹھانا ایک علی والا چپرہ مجھ اکھرے گا میں آس بن وائل سے پوچھتا مشن کیسے ختم ہو سکتا ہے اگر بیٹے نہیں ہے تو کیا ہوا اس کے محمد میرا پہلا بھی محمد ہے جو بیٹے ہو عزت ایسی مرجی کے عالم سے پوچھنا کوئی بندہ کوئی انسان اپنی سوسائٹی کا کسی سوسائٹی سے تلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تلق رکھتا ہو اپنے بیٹے کے کردار کی زمانت نہیں دے سکتا نہیں جل کے کردار کی زمانت نو جیسا نبی نہیں دے سکتا قائلات میں اس مصطفی جیسا کون ہوگا جو اپنے سے لے کر مہدی تک زمانت دے جا رہا ہے توجہ فرمار کی محمد سارے کے سارے محمد ساری گفت کو چھوڑ دی جو وعدہ کی اس وقت کے اندر ستا ون ہجری وقت کے محمد اور وقت کی فاطمہ نے توجہ نے فرمائی کی بلا نے پھر منظر دیکھا وقت کے علی اور وقت کی فاطمہ نے منظر دیکھا گود میں ایک محمد کا ظہور ہو چکا تھا فکرہ میں لے آئیس سے پڑھنا ہے قبلہ سے دعا لے لی آپ سے ستاون ہجری امام محمد باکر کا ظہور ہے سامین گرامی قدر یہ ستاون میں بھی ایک راز ہے علماء فرماتے راز یہ ہے پانچ اور سات یہ پانچ اور سات بتا رہے ہیں آنے والا پانچ امام ہے سات ما معصوم ہے نہیں توجہ نہیں فرمائی کی بلا آپ نے سیدہ تمہیں سلام بد رکھے آنے والا آم بلا نہیں پانچ امام ہے سات ما معصوم ہے اور سامین گرامی قدر سار اٹھانا میری تب دیکھنا باکر کا معنی کیا ہے علم کے سینے کو چیڑنے والا علم کے سینے کو پھاڑ لے والا توجہ فرمار سار نے ہیلانا زبان سے بولنا میں ایک جملے میں امام باکر کشان پڑھنا چاہتا اپنی اپنی خائرات اپنے حصے کے لے لینا کس سے امام باکر کہتے ہیں سار اٹھانا کس شخصیت کو امام پہ پنجم کہتے ہیں سار اٹھانا امام جعفر صادق جیسا امام جس کا شاگرد ہو اسے محمد باکر کہتے ہیں سار اٹھاؤ سیدہ تمہیں سلام بد رہے سیدہ آپ کو سلام بد رکھے تفصیل کا چکے وقت نہیں شرافت بھئی دنیا کے پاس جتنے بھی امام وہ ہر امام تمہیں چھٹے امام کے قدموں میں ملے گا ہر امام تمہیں چھٹے امام کے قدموں میں ملے گا سار اٹھانا یہ چھٹا امام تجھے پانچوے کے قدموں میں پھلے گا جو علم کا سینہ چیر اسے باکر کہتے ہیں جو علم کا سینہ چیر کر اسے نہر نکال دیں اسے جعفر سادق کہتے ہیں تفجہ فرمار امام کے پاس دھائی سال کا سن تھا آخری لفظ کہ لے چاہتے دھائی سال کا سن تھا امام کا تفجہ صحابی تھا روایت کرتا ہے میں مسجد لبی میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا میں تھا یا رسول تھے رسول خدا نے کہا جابر یہ میں تمہیں امانت دے رہا ہوں اور خوش خبری بھی دے رہا ہوں خوش خبری یہ ہے کہ تمہیں پانچویں بیٹے کی زیارت بھی کرے گا تفجہ نے فرمائی ایسے موضوعات کی عادت ڈالو یار حسین کا واسطہ تو میرے پانچویں بیٹے باکر کی زیارت کرے گا رسول فرمار جابر اسے میرا سلام کہنا نہیں نہیں تھا کہ نہیں حسین کا واسطہ جسے زمانہ سلام کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں اور جسے محمد سلام کرے اسے بظاہر سن تھا توجہ فرمار جابر کے پاس پہنچے جابر ایک امانت ہے ہماری تمہارے پاس کہتا مولا پہلے مجھے اپنا ہاتھ چموائی اور شریعت کا مسئلہ بیان کرنے لگاؤ جسے نہیں پتا آج کے بعد جان لے ہاتھ چمنا یا صرف ہماری فقہ میں یہ نبی کے یا امام آپ دو شخصیات کے لاوہ کسی کا ہاتھ نہیں چمسے توجہ فرمار اس نے کہا مولا پہلے مجھے اپنا سینہ گنجینہ چموائی توجہ فرمار امام محمد باقر علی اسلام کے سینے پہ بوسا دیا دینے والا کون عام بندہ نہیں پہلا زوار حسین ہے سیدہ تو پانچ امام کا دور دیکھ چکا کیا نہ میں جابر بن عبداللہ ان ساری اس نے مولا میں آخرت کو دنیا پہ ترجی دیتا ہوں میں غربت کو امیری پہ ترجی دیتا ہوں میں بیماری کو صحت پہ ترجی دیتا اس نے سوال پوچھا مولا آپ کی ترجی کیا ہے فرماتے ہماری ترجی ہے کوئی نہیں ہماری وہی ترجی ہے جو رضا الہی ہے سیدہ تمہیں سلامت رکھے دارین کے ملک آپ سلامت رکھے سامین کے رام قدر تین رجب المر جب امام علی نے کی بادشاہ کا ظہور ہے اور امامت کی فرشت گھر جا کے دیکھنا ہر محمد کے متوکل عباسی نے جنیدی کو بہت بڑا عالم سمجھ کے کہا کہ تو امام کو پڑھایا کر ترجی فرمات کس کو امام علی نقی کو ان کا بچپن نہیں ہوتا ترجی فرمات یہ بچپن میں بھی ویسے امام ہوتے جیسے زیفی میں ہوتے یہ گود میں بھی ویسے امام ہوتے جیسے جوانی میں ہوتے اس لئے بخاری کہتے کہ امام حسن ماں کی گود میں بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کر دے سیدہ میں صرف ایک جملہ پڑھنا ہے جنیدی کو بہت بڑا عالم سمجھ کہ جہاں سے چاہوگے رشتہ دوں گا جتنی چاہوگے دولت دوں گا تو امام کے علم کو غالب نہ آنے دینا تو اپنا علم اسے پڑھا اپنا قیدہ پڑھا عزت سیدہ قسم ہفتے کے بعد اس نے جنیدی کو بتایا کہ تو نے رپورٹ نہیں دی مجھے کیا پڑھا اسے امام علی نے کیا پڑھا میں دنیا والوں کو بتاؤں سمجھے آج سات دن گزر گئے ہیں میں اسے پڑھانے نہیں جاتا بلکہ اسے سیکھ رہے جاتا سیدہ تمہیں سلامت رکھے دارہ ان کے بلکہ سلامت ہاں علی حید نارا تکبیر نارا رسال اللہ امان اللہ حید نارا سیدہ آپ کو سلامت رکھے دارہ ان کے مل کا سلامت رکھے حاشم مل زید کہتا مولا مولا کے پاس آئے مام اللہ مولا میں نے سنا ہے آدم اور ہوا بڑی دیر بعد ملے تھی مولا مسکرائک فرماتے ہاں ہماری مرضی ہی ایسی تھی سیدہ تمہیں سلامت رکھے مولا میں نے سنا یوسف کوئے میں گرات تھا فرماتے ہم نے اسے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیا توجہ فرماتے مولا میں نے سنا عیسی مرد زندہ کرتا فرماتے یہ کون سے بڑی بات ہے آج قبرستان میں جا کے تم میرا حکم سنانا تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے پاس کبلہ بیٹھے ہوئے میرا حکم سنانا کہ امام علی نقیق کا چاہنے والا ازادار مہم ملنگ حکم دے رہے قبر سے باہر مولا یہ کیسے فرماتے وہ میرے دادا علی کا نام لیتا تھا میں خود علی سیدہ تم سلامت رکھے دارائن کے ملک سلامت رکھے سامین گرام ایک فکرہ مسائب کا پڑھو بلکل بانی کی حصیت سے حادری ہو گئی میں مہمانوں کو زیادہ انتظار نہ کرواؤں ظاہر ملا امام کو امام علی نقی کو تفصیل کا چکے وقت لیے امام کو اس نے دربار میں متوقع نے بلایا سننے کچھ بلا یہ تین گھنٹے تک شراف بیتا رہا امام کھڑے رہے اجر امام ایک قدم اٹھاتے تھے دوسرا رکھ دیتے تھے دوسرا اٹھاتے دیسرا رضا دار تیسری مرتب اب امام لے قدم اٹھایا تو اس نے بے حرمتی کرتا فکرہ کا اس نے کہا امام کو وہاں ٹھہراؤ جہاں گداغروں کو ٹھہراتے ہیں آج میرا ملنے کو دیل نہیں ہے ازادار نے مجھے کھڑا نہیں چکتا ازادار امام نے کھون رونا شروع کیا پاس نو کر گھڑا بیٹھ 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 کی میرے دادے سجاد کا اور جس کے ساتھ ماں بھی کہتی اور جس کے ساتھ پپیاں کہتی اور جس کے ساتھ بہنے کہتی چار سال کی میری دادی سکینہ بار بار کہتی تھی اور میرا بھائیہ سجاد اور میں تھک گئی ہوں حضرات محترم یہ تھے علامہ مہدی عباس ریاض اب آپ کے سامنے شہن شہق سائد جناب قبلہ چودری اجاز سین جنڈوی ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں یہ ایک علان سمات فرمال کل مورخہ چھ فروری بروز اتوار نظام پورا چیلے اموالا جس میں مجلس ازا کریم کربلا امام حسین برپا ہوگی جس میں زاکر امران عباس ترابی زاکر ساجد حسین آف آمد پورسیال زین عباس جنیر کوٹ عدو سید علی عمد نقوی اور جناب قبلہ مبلغ مذہب حقہ علامہ عزر عباس حیدری ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں مرخہ چوی جون عزا خانہ در عباس شہر شاکوٹ امام بارگاہ جس میں علامہ علی ناصر حسین تلانہ صاحب قبلہ گلفام حسین عشمی علامہ حسین شراضی جناب چود عجا حسین جنڈوی ملک منتظر مہدی غلام رضا جنڈوی جناب زاکر محسن عباس رکن علامہ مہدی عباس ریاض ذکر محمد وعال محمد بیان فرمائیں گے مرخہ یارہ مارچ بروز جمعت المبارک امام بارگاہ جگیر علی اکبر جشن شہزاد علی اکبر علی صلی اللہ منعقد ہوگا جس میں جناب قبلہ علامہ حافظ تصدق حسین تصدق کاف لہور زاکر سید عمران عدر مرخہ چار جلائی امام بارگاہ دربار سید علی ابو خیر نولہ خزار جس میں ملک پاکستان کے نامور زاکری نظام علماء اکرام خطاب فرمائیں گے تمام مومنین سے شرکت کی برزور اپیل ہے ایک مومن بھائی کا یہاں پہ موبائل مجلس ازا کے پندال میں گم مو گیا برائی کرم اگر کسی کو ملے تو برائی کرم ممبر پاک پہ دے جائے کشنودی محمد وآل محمد بلانت رسل بات اللہم صلی محمد وآل محمد وآل فراج تو تمام مومنین سے برائی کرم مجلس ازا پندال میں تشریف لے آئیں تو بلا تخیر اب آپ کے سامنے شہن شہ قصائد خزینہ طلق قصائد شاعر آل امران سلطان قصائد جناب قبلہ چودری اجاز حسین جنڈوی ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے معرفت آل محمد میں اضافے کے لیے تمام مومنین ملکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آلی حقدہ امام نعرہ عزت امام گرامی قدر جناب قبلہ اجاز حسین جنڈوی آج بسم بار محمد وآل محمد صلوی اللہ محمد وآل امید کرتا وزکر خواستان خدا عجب قربت نیر اللہ بسم اللہ عظیم عبادت سلوات سارے حضرات بلند آواز نال ملک بلند آواز 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 ساپا دوست مجھائی آواز آواز